اسلام علیکم ایوریون سو آج کی اس ویڈیو میں ہم قوصہ نمبر 11 سے سٹارٹ کرتے ہیں سو قوصہ نمبر 11 کی جو سٹیٹمنٹ ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں فائنڈ ڈا ویلیو آف لیمڈا اف اے اینڈ بی آر سنگلر میٹسز سو قوصہ نمبر 11 کے دو پارٹس ہیں پہلے پارٹ میں میٹس اے گیون ہے اور اس میں سے ہم نے لیمڈا کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اور انفارمیشن کیا ہے کہ جو میٹس اے ہے وہ سنگلر میٹس ہے سمیلرلی جو پارٹ نمبر 2 ہے اس میں بی میٹس گیون ہے اور انفارمیشن کیا ہے کہ جو بی میٹس ہے وہ بھی سنگلر میٹس ہے اچھا سنگلر میٹس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ہمیں پتا ہونی چاہیے ایسا میٹس جس کا ڈیٹرمنٹ زیرو ہوتا ہے اس کو ہم سنگلر میٹس بولتے ہیں اور جس کا ڈیٹرمنٹ نان زیرو ہوتا ہے اس کو ہم نان سنگولر میٹرس بولتے ہیں ہمارے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ جو میٹرس اے اور بی ہے وہ سنگولر میٹرس ہے مطلب ان کے ڈیٹرمنٹ ایکول ٹو زیرو ہم لکھ سکتے ہیں سو بچھو اسی کنڈیشن کو میں یہاں پہ یوز کرتا ہوں بائی گیون کنڈیشن بائی گیون کنڈیشن میٹرس اے اور میٹرس بی آر سنگولر میٹرس سو پارٹ نمبر ون میں میٹرس اے کیون ہے مطلب اے کا جو دیٹرمنٹ ہے وہ ایکول ٹو زیرو جو بنا ہم لکھ سکتے ہیں سو اس کنڈیشن کو بچھو بہت ہم نے یوز کرنا ہے اور ہم نے اس میٹرس اے کا دیٹرمنٹ فائن کرنا ہے سو میٹرس اے کا دیٹرمنٹ میں فائن کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں لیٹرمنٹ سائٹ میں میٹرس اے کی انٹریز ساری فور سیون ٹو اسی لیمڈا 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 row 1 آپ کسی اور row یا کسی اور column سے بھی expand کر سکتے ہیں جب ہم نے exercise 3.3 start کی تھی تو اس میں ہم نے بہت سے questions جو ہیں وہ ہم نے اس طرح سے کی ہیں کہ کس طرح سے ہم expand کر کے کس طرح سے ہم properties کو use کر کے determinant جو ہم find کر سکتے ہیں میں r1 کے ذریعے expand کرتا ہوں جب r1 کو use کروں گا تو r1 کا جو پہلا number ہے وہ ہم plus کے ساتھ لیں گے دیکھیں میں نے plus کے ساتھ لیا یہ r1 ہے یہ 4 جس column میں ہے اور جس row میں ہے اسے آپ delete کرتے ہیں باقی آپ کے پاس جو entries بچیں گے وہ determinate form میں لکھ لیں گے similarly r1 کا جو دوسرا number ہے وہ ہم minus کے ساتھ لیں گے اور یہ lambda جس row میں ہے اور جس column میں ہے اسے آپ delete کرتے ہیں باقی جو بچے گا اس کو میں ہاں پہ لکھ لیتا ہوں similarly r1 کا جو آخری number ہے وہ ہم again plus کے ساتھ لیں گے دیکھیں ہم نے alternative sign کو use کرنا ہے دیکھیں پہلا plus تھا پھر minus پھر again plus so 3 جس row میں ہے اور جس column میں ہے اسے میں delete کرتا ہوں باقی آپ کے پاس جو بچتا ہے اس کو میں ہاں پہ لکھ لیتا ہوں اور this is equal to zero so بچو یہ جو 3 x 3 mattress تھا اس کو ہم نے r1 کے ذریعے expand کیا ہے اور یہ 2 x 2 determinant mattress میں change ہو گیا ہے کیونکہ ہم 3 x 3 determinant mattress جانا اس کو ہم direct solve نہیں کر سکتے اور ہمیں پتا ہے کہ ہم 2 x 2 order کا اگر determinant mattress ہو تو اس کا ہم solution easily find کر سکتے ہیں so یہاں پہ میں اس کا solution find کرتا ہوں بچو میں director دیتا ہوں 3 کو 1 سے multiply کیا تو 3 آ گیا minus 6 کو 3 سے multiply کریں تو 18 آ گیا minus lambda similarly 7 کو 1 سے multiply کریں minus 6 کو 2 سے multiply کریں تو 12 آ گیا plus 3 7 کو 3 سے multiply کریں تو 21 minus 3 کو 2 سے multiply کریں تو 6 آتا ہے this is equal to zero so so اب میں ذرا اس کو simplify کر لیتا ہوں دیکھیں ذرا میں یہاں پہ کر لیتا ہوں 3 minus 18 ہمارے پاس minus 15 آتا ہے minus 15 کو 4 سے multiply کریں تو minus 60 آئے گا similarly minus lambda 7 کو 7 minus 12 کریں تو minus 5 آتا ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں minus 5 plus دیکھیں 21 میں اسے 6 مائنس کریں تو ہمارے پاس 15 بچتا ہے 15 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں تو پلاس کا 45 آ گیا This is equal to 0 اب میں ذرا اس کو arrange کرتا ہوں minus 60 plus 45 This is minus 15 minus minus plus 5 lambda This is equal to 0 So 5 lambda اسی سائٹ پہ رہے گا اور یہ جو minus 15 ہے دوسرے سائٹ پہ move کریں گے تو پلاس ہو جائے گا اب دونوں سائٹ پہ ہم 5 سے divide کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس lambda کی value 3 آ جائے گی So بچو ہم نے information کو ہم سے use گیا ہے کہ جو given a matters ہے وہ singular matters ہے اگر یہ singular matters ہے تو اس کا determinant equal to 0 ہوگا So اس کے determinant کو ہم نے 0 equal put کیا ہے اور left hand side کو ہم نے with the help of r1 expand کیا ہے اور اس کو ہم نے solve کیا ہے تو lambda کی value 3 آ گئی ہے So آپ نے یہی تک کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری lambda کی value صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے تو that's fine اگر غلط ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ اس کو check کرنے کے لیے کیا کریں یہاں پہ lambda کی value 3 put کریں اب اس کا determinant find کریں اس کا determinant find کریں گے تو وہ 0 ہی آئے گا So lambda is equal to 3 کے لیے اس کا determinant 0 ہی آنا چاہیے سو ابھی ہم جو question number 11 کا جو دوسرا part ہے وہ of course آپ نہیں کرنا ہے وہ ایسے ہی ہے وہ 4 class 4 order کا determinant mattress ہے لیکن وہ easy ہے وہ بھی ایسے ہی کرنا ہے سو ابھی ہم question number جو 12 ہے اس پر move کرتے ہیں سو question number 12 ہے کہ آپ نے identify کرنا ہے کہ جو given mattress ہے وہ singular ہے اور non-singular ہے بچھو ابھی ہم نے question number 11 میں پڑھا ہے کہ جو mattress singular ہوگا اس کا determinant 0 ہوگا اور جو mattress non-singular ہوگا اس کا determinant non-zero ہوگا سو یہ آپ پاس mattress A given ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آیا یہ singular mattress ہے یا non-singular mattress ہے بچھو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے simply اس کا determinant find کرنا ہے اگر تو اس کا determinant 0 آتا ہے تو اس mattress کو ہم singular mattress بولیں گے اگر اس کا determinant non-zero آتا ہے تو اس mattress کو ہم non-singular mattress بولیں گے سو میں اس کا determinant find کرتا ہوں A کا determinant this is equal to یہاں پہ vertical lines لگاتا ہوں میں 1, this is 3, this is 0, this is 0, this is 1 this is 2, this is 3, this is minus 1, this is 4 سو اس کو میں expand کر لیتا ہوں by using R1 یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں expand by using R1 آپ کسی اور row یا کسی اور column سے بھی expand کر سکتے ہیں سو R1 کا جو پہلا number ہے وہ ہم plus کے ساتھ لیں گے اور یہ جو 1 ہے جس row میں ہے اور جس column ہے اسے میں delete کرتا ہوں باقی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں similarly دوسرا نمبر ہم minus کے ساتھ لیں گے یہ 0 جس row میں ہے اور جس column میں ہے اس کو ہم delete کرتے ہیں اور باقی جو entries ہیں وہ 2 cross 2 determinant matters form میں لکھ لیتے ہیں اور R1 کا جو آخری نمبر ہے وہ again ہم plus کے ساتھ لیں گے اور یہ جس row میں ہے اور جس column ہے اسے میں delete کرتا ہوں دیکھیں یہ 3rd row میں ہے اور 1st column ہے اسے میں delete کرتا ہوں باقی آپ کے پاس جو بچتا ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں دیکھیں یہ آپ کے پاس جس کو میں نے underline کیا ہے اس 2 cross 2 matters کا determinant کچھ بھی آئے کیونکہ باہر 0 ہے تو یہ ہمارے پاس 0 ہو جائے گا سو اب ہم نے اس پہلے اور last والے کو solve کرنا ہے یہ 1 ایسے ہی رہے گا اس کا ہم determinant کیسے find کرتے ہیں 1 کو 4 سے multiply کریں درمیان میں minus آئے گا minus 1 کو 2 سے multiply کریں تو minus 2 آئے گا یہ تو 0 ہو گیا تو minus 0 لکھ لیں plus 3 ایسے ہی رکھا میں نے 3 کو 2 سے multiply کریں 6 minus 1 کو 0 سے multiply کریں تو 0 ہی آتا ہے سو بچو اس کو میں arrange کرتا ہوں 1 into 4 minus minus plus 2 ہو جائے گا اور minus 0 plus 3 into 6 سو بچو اس کو میں again arrange کرتا ہوں دیکھیں 4 plus 2 6 آتا ہے 6 کو 1 سے multiply کریں تو 6 ہی آتا ہے similarly plus یہ 0 تو ختم ہو جائے گا 3 کو 6 سے multiply کریں تو 18 آتا ہے 18 plus 6 کریں تو ہمارے پاس A کا determinant جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے 24 کیونکہ 24 جو ہے وہ 0 کے equal نہیں ہوتا یہ ایک non zero number ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو mattress A تھا آپ کے پاس وہ ایک non singular mattress تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں A is non singular mattress مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو part number 1 اس کے understanding ہوگی so part number 2 جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے part number 3 جو ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں part number 3 میں ہمارے پاس ایک mattress C given ہے اور اس کا جو order ہے وہ 4 cross 4 کا mattress ہے یہ so اب ہم اس کا determinant find کریں گے اور بتائیں گے کہ آیا یہ singular mattress ہے یا non singular mattress ہے so بچو اس کا C mattress کا جو determinant ہے وہ ہم نے find کرنا ہے so میں یہاں پہ اس C mattress کو اس طرح لکھ لیتا ہوں 1 this is 1 this is 2 this is 3 this is 1 this is 2 this is 3 this is minus 1 this is 2 this is minus 1 this is 1 this is 3 so minus 1 this is minus 3 this is 2 this is 4 so اس کا determinant بچو ہم نے find کرنا ہے کیونکہ یہ 4 cross 4 ہے تو اس کو اگر ہم کسی ایک row یا کسی ایک column سے expand کریں تو یہ 3 cross 3 mattress میں divide ہو جائے گا اس کے بعد again ہم نے 3 cross 3 determinant mattress کو جیدیوز کرنا ہے with the help of expanding by any row or any column تو وہ آپ کے پاس 2 cross 2 determinant mattress میں convert ہو جائے گا so یہ کافی lengthy کام ہے تو اگر آپ اس پہ کچھ operation use کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ simplify ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو expand کریں گے تو ہمیں زیادہ work نہیں کرنا پڑے گا سو بچو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کچھ operation use کرتا ہوں اور ان operations کی مدد سے دیکھئے گا کہ یہ mattress جو ہے بہت simplify ہو جائے گا سب سے جو پہلا operation ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو 1 ہے اس کو میں نے 0 بنانا ہے تو میں کیسے 0 بناؤں گا یہ operation کا sign ہے so r2 میں میں نے change لانا ہے so r2 minus r1 کروں گا تو ہمارے پاس یہ جو element ہے یہ 0 ہو جائے گا so پہلا row آپ کے پاس جو ہے اس کی entries تو ایسے ہی رہیں گی اس کو میں ایسے ہی لکھتا ہوں اچھا اب r2 میں ہم نے change لانا ہے دیکھیں یہ r2 میں نے پہلے لکھا ہے تو اسی r2 میں change جائے گا اس کا مطلب ہے so یہاں پہ put کریں r2 کا پہلے نمبر 1 ہے درمیان میں minus ہے r1 کا پہلے نمبر کیا ہے 1 ہی ہے so 1 minus 1 کریں گے تو 0 آئے گا تو یہاں پہ 0 آگیا similarly 2 minus 1 کریں گے تو 1 آ جائے گا minus 1 minus 2 کریں گے تو minus 3 آ جائے گا minus 3 یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں minus 3 minus into minus 1 دیکھیں minus minus plus ہو جائے گا یہ so minus 3 plus 1 تو minus 2 آتا ہے یہاں پہ میں نے minus 2 لکھ لیا so بچوں اب میں کیا کرتا ہوں جو اگلا operation ہے وہ کیا ہے r3 minus 2 r1 مطلب r1 جو ہے نا r1 کے ہر element کو آپ 2 سے multiply کریں then آپ r3 minus r1 کر لیں so یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ کر دیتا ہوں r3 کا پہلے نمبر 2 ہے minus 2 فرمولے میں دیکھیں یہ فرمولے میں جو operation میں لکھا ہے اور r1 کا جو پہلے نمبر ہے وہ 1 ہے so 2 minus 2 into 1 2 یہ 0 ہو جائے گا so یہاں پہ 0 آ گیا 3 2 کو 1 سے multiply کریں تو 2 آئے گا 3 minus 2 1 آ گیا similarly 1 minus 2 کو 2 سے multiply کریں تو 4 آتا ہے 1 minus 4 minus 3 آ گیا similarly 2 اور minus 2 کو multiply کریں minus 1 سے تو plus 2 آئے گا 2 plus 2 یہاں پہ 4 آ گیا similarly ہم نے اس element کو بھی 0 بنانا ہے so ہمارا جو concern ہے وہ اس element کے ساتھ ہے operation ہم نے ان element کے لحاظ سے یہاں پہ develop کرنا ہے باقی elements میں جو بھی change کرتے ہیں آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا سو یہاں پہ میں operation لکھتا ہوں سب سے پہلے r4 کیونکہ r4 میں ہم نے change لانا ہے minus 3 into r1 مطلب r1 کو ہم نے 3 سے multiply کرنا ہے اور اس کے بعد r4 minus r1 کرتے ہیں so 3 minus 3 into 3 3 minus 3 into 1 مطلب کیا ہوا یہاں پہ میں لکھتے تھا ہوں دیکھیں 3 minus 3 into r1 کا پہلے number 1 ہی ہے so 3 minus 3 so یہ 0 ہو جائے گا یہاں پہ 0 آ گیا minus 1 minus 3 کو 1 سے multiply کرنے 3 آتا ہے minus 1 minus 3 تو minus 4 آ گیا 3 2 کو minus 3 سے multiply کرنے تو minus 6 آتا ہے 3 minus 6 تو minus 3 آ جائے گا 4 minus 3 کو minus 1 سے multiply کرنے تو plus 3 آتا ہے 4 plus 3 یہاں پہ 7 آ گیا so بچو اب ہمارے پاس یہ جو c1 ہے اس میں صرف ایک جو پہلا element وہ non 0 وہ non 0 ہے باقی ہمارے پاس جو element وہ سارے 0 ہو گئے ہیں so ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم with the help of c1 اس 4 class 4 determinant matters کو expand کرتے ہیں so میں یہاں پہ لکھتا ہوں expand expand by using c1 جو column 1 ہے اس کے ذریعے ہم نے اس کو expand کرنا ہے so column 1 کا جو پہلا number ہے وہ ہم plus کے ساتھ لیں گے سو یہاں پہ میں لکھتا ہوں بچو plus 1 اور یہ جو 1 ہے جس row میں ہے اور جس column میں ہے دیکھیں یہ پہلے column میں ہے اور پہلی row میں ہے اسے آپ digit کریں باقی کیا بچا 1 1 minus 4 this is minus 3 this is minus 3 this is minus 3 similarly minus 2 this is 4 this is 7 so آپ کے پاس جو c1 کا جو دوسرا element وہ ہم نے لینا ہے minus کے ساتھ minus 0 اور یہاں پہ آپ کے پاس کونسا matrix آئے گا یہ 0 دیکھیں دوسری row میں ہے اور پہلے column میں ہے so دوسری row کو اور پہلے column کو delete کریں باقی کیا بچا 1 2 1 similarly دوسری row کو تو ہم نے delete کر دیا ہے so یہاں پہ 1 minus 3 this is minus 2 similarly ہمارے پاس minus 3 آتا ہے یہاں پہ یہاں پہ سوری یہاں پہ دوسری row کو تو ہم نے delete کیا تو یہاں پہ 4 آتا ہے یہ minus 2 نہیں آتا کیونکہ تیسری row آئے گی similarly minus 4 minus 3 اور یہاں پہ 7 آ گیا اب ہم نے اگلا element جو گیا وہ plus کے ساتھ لینا ہے plus 0 so اس سے اگلا جو element وہ ہم نے again minus کے ساتھ لینا ہے دیکھیں یہاں پہ جب plus 0 میں نے لیا تو یہاں پہ جو بھی matrix آئے گا وہ کچھ بھی value کیا کیونکہ باہر 0 ہے تو 0 ہو جائے گا similarly آپ یہاں پہ بھی اس کو دیکھیں آپ جس کو میں نے underline کیا ہے اس کی value کچھ بھی آئے کیونکہ باہر 0 ہے تو یہ 0 ہو جائے گا مطلب اس تین elements کے ساتھ جو بھی 3 cross 3 determinant mattress ہوں گے ان کی کچھ value ہے کیونکہ باہر 0 ہے تو یہ 0 ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے mattress کو لکھا نہیں ہے آپ لکھنا چاہتے ہیں تو بے شکرہ لکھ لکھ جائے گا آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس 3 cross 3 determinant mattress آگیا ہے اور یہ کچھ operation میں نے اس وجہ سے کی ہے کیونکہ یہ 4 cross 4 determinant mattress کا اور اس کو ریڈیوز کر کے 3 cross 3 determinant mattress میں convert کر لیا ہے سو آپ اس کو R1 کے ذریعے expand کریں جس طرح سے 3.1 کا پہلا question کیا تھا اور باقی بھی کچھ questions کی ہیں ایک اس کو expand کریں non-similar mattress ہے اس طرح سے ہم نے question number 12 ہے اس کو complete کی ہے ابھی ہم next question کی بات کرتے ہیں so question number 13 ہے وہ ہم بعد میں کرتے ہیں so question number 14 ہے اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ذرا verify کرنا ہے ہم نے a b whole inverse this is equal to b inverse multiply a بچھو جو left hand side پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں left hand side میں ہمارے پاس a b whole inverse ہے a b ہمارے mattress ہے اور whole inverse ہم find کرنا ہے سب سے پہلے آپ a b پتہ ہونا چاہیے a b given ان دونوں کو multiply کریں گے a b آ جائے گا so a b find a b کے کالم اور دوسرے کے روز برابر ہوں so ہم یہ criteria check کریں گے اس کے بعد multiply کریں گے دیکھیں یہ پہلا mattress ہے اس کے دو کالم ہے اور دوسرا روز ہیں so two is equal to two اس کا مطلب ہے کہ یہ multiplication کے لیے comfortable ہے so یہ کام میرے خیال سے اتنا نیا نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے میں direct multiply کرتا ہوں so یہ پہلی رو جو ہے اس میں دو element ہیں اور یہ پہلا column ہے اس میں بھی دو element ہیں so one کو minus three سے multiply کریں تو minus three آگیا درمیان میں plus cosine two کو four سے multiply کیا تو eight آگیا similarly اب پہلی رو کو دوسرے column کے ساتھ multiply کریں one کو 3 آگیا plus zero کو four سے multiply کیا تو zero آگیا minus one کو one سے multiply کیا تو minus one plus zero کو minus one سے multiply کیا تو zero آگیا so بچو آپ کے left hand side میں a b کا inverse چاہیے so a b کا ہم نے inverse find کرنا ہے بچو a b آپ کے پاس کوئی ایک mattress بن گیا دیکھیں ہم نے multiply کیا تو یہ single mattress بن گیا so اس کے لئے فرمولہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں a b whole inverse this is equal to one over determinant of of a b multiply adjoint of a b سب سے پہلے تو مجھے a b کا determinant چاہیے اور پھر adjoint چاہیے ان دونوں کو میں یہاں پہ put کروں گا تو a b کا inverse مل جائے گا so میں a b کا determinant یہاں پہ find کر لیتا ہوں دیکھیں ذرا اس کا determinant کیا آئے گا 5 کو minus 1 سے multiply کیا تو minus 5 آئے گا درمیان میں minus کا sign minus 1 کو 3 multiply کرے تو minus 3 آئے گا سو اس کو میں simplify کرتا ہوں minus 1 minus minus plus 3 اس کو ہمارے پاس answer کیا آگیا minus 2 so a b ہے اس کا determinant do have minus 2 کے برابر ہے مطلب non 0 ہے تو یہ non singular matrix ہے اور اس کا determinant ہم نے find کیا ہے اور اس کا inverse بھی find کر سکتے ہیں so اب میں اس کا adjoint بھی find کرتا ہوں دیکھیں zara adjoint of a b adjoint کیسے find کرتے ہیں 2 cross 2 matrix کا دیکھیں آپ کے پاس یہ دو number ہوں گے 5 5 اور 1 minus 1 ان دونوں کے ہم نے جگہ change کرنی ہے so minus 1 یہاں پہ آگیا 5 یہاں پہ آگیا اور باقی دو entries ہوں گئی ان کے ہم سائن چینج کرنی ہے یہ plus ہو گیا اور minus c ہو گیا آپ کے پاس دو ہم نے find کر لئی ہیں ab determinant اور adjoint of ab so ان دونوں کو ہم یہاں پہ فارمولے میں put کرتے ہیں یہ آپ کے پاس فارمولہ ہے so یہاں میں دونوں کو put کرتا ہوں so آپ کے پاس ab whole inverse this is equal to 1 over determinant کتنا ہے minus 2 ہے اور آپ کے پاس adjoint کتنا ہے minus 1 1 minus 3 and 5 so بچو اس کو 1 over minus 2 multiply کریں تو minus 1 over 2 1 over minus 2 کو minus 3 multiply کریں تو plus 3 over 2 1 over minus 2 5 5 over minus 2 so آپ پاس یہ matrix آئے بچو جس کو میں ریکٹ انگولر box میں inclose کیا ہے یہ آپ کے پاس left hand side جب وہ آگئی ہے اب right hand side find کریں گے so دیکھیں کرا so right hand side میں یہاں پہ لکھتا ہوں سب سے پہلے right hand side ہمارے پاس کیا ہے b inverse multiply a inverse so ہمارے پاس a b given ہے so ہم نے پہلے a inverse point کرنا ہے اور b inverse کرنا ہے یہاں پہ میں matrix a لکھتا ہوں matrix سے ہمارے b ہے بچھو وہ given ہے question میں and this is minus 3 this is 4 this is 1 this is minus 1 so ہم کیا کریں گے کہ a inverse point کریں گے اور b inverse point کریں گے اور ان دونوں کو ہم اس order سے multiply کریں گے so میں a inverse point کرتا ہوں a inverse کا جو فارمولہ ہے وہ کیا ہے 1 over a determinant into adjoined of a similarly b inverse کا فارمولہ کیا ہوگا 1 over b determinant into adjoined of b so اگر مجھے a inverse چاہیے تو a determinant اور adjoined of a چاہیے دونوں میں find کر لیتا ہوں a determinant کس کے برابر ہوگا 1 کو 0 سے multiply کریں 0 آئے گا minus similarly میں یہاں پہ b determinant بھی find کر لیتا ہوں دونوں کو میں parallel لے چلتا ہوں so دیکھیں b determinant میں find کرنا ہے minus 3 کو minus 1 سے multiply کرنا 3 آگیا minus 3 میں مہنمہ آگیا 1 کو 4 سے multiply کیا 4 آگیا 3 minus 4 answer is minus 1 so اب مجھے adjoined of a ہے ہمارے پاس کس طرح سے ہم find کریں گے یہ جو دونوں numbers ہیں ہم نے جگہ change کرنی ہے یہاں پہ آ جائے گا 0 اور یہاں پہ 1 آ جائے اور ان دونوں number کے ہم نے sign change کرنا یہ minus ہو جائے گا اور یہ plus ہو جائے گا similarly adjoined of b ہمارے پاس کتنا آئے گا ہم دیکھ لیتے ہیں ان دونوں کے ہم جگہ change کریں minus 1 minus 3 اور باقی جو numbers ہیں ہم sign change کرتے ہیں minus 1 ہو جائے گا یہ minus 4 ہو جائے گا سو بچو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ a determinant اور adjoined of a ان دونوں کے value ہم یہاں پہ put کرتے ہیں فارمولے میں so a inverse کس کے برابور بی کا determinant کتنا آیا into بی کا adjoined کتنا ہے minus 1 minus 4 minus 1 minus 3 سو بچو آپ میں کیا کرتا ہوں دیکھیں یہ 1 over 2 ہے یہ ہر number سے multiply ہو سکتے ہیں so a inverse کس کے برابور آجائے گا this is equal to 1 over 2 کو 0 سے multiply کریں 0 ہی آتا 1 over minus 1 minus 1 ہی ہوتا minus 1 کو ہر ایک number سے multiply کریں تو یہ plus 1 ہو جائے گا یہ 4 plus 3 so اب ہم نے یہ ساری calculation کرنے کے بعد a inverse اور b inverse value of find کر لئی ہے so اب ہم نے right hand side میں کیا b inverse multiply a inverse so b inverse multiply a پہلے ہم نے b inverse لکھنا ہے یہ پہ تھوڑی غلطی ہوگی ہے اس کو میں کرس کرتا ہوں so b inverse multiply a inverse this is equal to پہلے ہم b inverse کی value لکھنی یہ b inverse ہے 1 1 1 this is 4 this is 3 similarly a inverse کی value یہ inverse 0 this minus 1 this is 1 over 2 this is 1 over 2 so b اب ہم نے دونوں کو multiply کر نا mattress multiplication کیسے ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کہ پہلی رو کو پہلے kolum سے ملٹیپلائی کریں 1 کو 0 سے ملٹیپلائی کیا تو 0 آتا ہے 0 plus 1 کو 1 by 2 سے ملٹیپلائی کریں 1 by 2 آتا ہے 1 by 2 کیا تو 0 آگیا plus 3 کو 1 by 2 سے multiply کریں 3 by 2 آگیا similarly اب ہم دوسری رو کو دوسرے kolum کے ساتھ multiply کرتے 4 کو minus 1 سے multiply کریں تو minus 4 آگیا plus 3 کو 1 by 2 سے multiply کریں 3 by 2 آگیا سو بچو اب میں اس کو simplify کرتا ہوں دیکھئے 0 plus 1 by 2 کریں تو 1 by 2 آگیا minus 1 plus 1 by 2 کریں تو minus 1 by 2 آگیا 0 plus 3 by 2 کریں تو 3 by 2 آگیا minus 4 plus 3 by 2 کریں تو ہمارے پاس minus 8 plus 3 تو 5 by 2 آگیا سو آپ کے پاس یہ جو mattress جس کو میں double tick کیا ہے یہ آپ کے پاس right hand side ہے اور آپ کے پاس left hand side تھی میں آپ دکھا دیتا ہوں دیکھیں 1 by 2 minus 1 by 2 3 by 2 minus 5 by 2 so left hand side and right hand side برابر ہیں سو اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ part number 1 میں آپ کے پاس result A B whole inverse is equal to B inverse into inverse hold for the given matters so part number 2 is you have to do this video we will do so my video will talk 15 16 or 17 to talk about thank you so much for watching my video